موسیقی یوم شہدائی کشمیر کے موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر انتظام ایک اہم اجلاس مقامی حال میں انعاقات پذیر ہوا جس کی میزبانی کے فرائض صدد تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے سر انجام دیئے جبکہ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی حریت رہنمان نظیر احمد قریشی صدد تحریک کشمیر یورپ محمد غالب محمد عاطف مجتاق حسین مرزا فیصل محمود خواجہ سلمان کمر عباس اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو دوگرا مہاراجہ کی جانب سے ازان مکمل کرنے پر بائیس کشمیری حریت پسندوں کو شہید کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کی شہدہ کشمیر کے موقع پر ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ان سب تمام تنظیموں کا جنہوں نے آج یہاں پر حاضر جو ہوئے ہیں اور یہ دن جو ہیں منا رہی ہیں یہ وہی شہدہ ہے جن کے خون نے اب ایک ہی نہیں بلکہ ہزاروں شہدہ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں کشمیر میں اور کشمیر جو ہیں وہ ہندوستان کا ہر ایک کشمیری جو ہے وہاں کا ظلم برداشت کر رہا ہے اور تب تک اپنی جدو جہد کو قائم کر کے ہی نہیں بلکہ کامیابی کے دلہش تک پہنچا کر ہی دم لینے کا عظم آج تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدہ کو خراجے عقیدت پیش کرنے کے لیے برمیگم میں پرامنقت کیا گیا ہے شہدہ کانفرنس اور یہ پیغام پوچھایا گیا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کے مشن کو کسی صورت میں نہیں بولیں گے انہوں نے دوگرا کے خلاف جدو جوت کی اب کشمیر کے اوپر انتہائی ظالم بھارت قابض ہے اس کی ظالم فوج قابض ہے اس کے خلاف ہم جدو جوت جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا پدیشی اور جائزہ حق کے ادرادت ملتا اور آج اس تیاری کشمیر برطانیہ کے اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پندرہ گھرس کو برمین کانسل ہاؤس سے انڈین کانسلیٹ تک ایک بہت بڑا مارچ کیا جائے گا جس میں ہزاروں لوگ شریکار ہوں گے اور بھارت کو یہ پیغام پوچھائیں گے کہ ہم تمہارے فوجی قبضہ کو کشمیر میں کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے اور جب تک کشمیریوں کو ان کا پدیشی اور جائزہ حق کے ادرادت ملتا اس وقت تک جدو جوت جاری رکھیں گے پر تیرہ جولائی نائنٹین تھرٹی ون کے شہدہ کو آج ہم نے خراجی عقیدت پیش کیا ہے اور آج ہم نے یہ عید کیا ہے کہ ان شہدہ کی قربانی کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور یہ مسئلہ کشمیر جو پچھلے ستر سال سے طلب ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور پندرہ اگست کو جو بھارت کا یوم آزادی ہے اس دن ہم جو یہ دنیا کو بھی بتائیں گے کہ بھارت آزادی کے نام پر جشن نہیں منا سکتا جب تا کشمیری کو بھی آزادی نہیں مل جاتی اور یہ دن ہم پندرہ اگست کو یہاں بھی سیاہ جو ہے وہ پوری یورپ کے اندر منائیں گے بھارتانی اور یورپ کے اندر تیردی مزاری ہوں گے اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت ایک ظالم اور قاتل ملک ہے اور بھارت کے اندر جو آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے وہ کشمیری کی لاشن پر نہیں منا نے دیں گے اگرڈا ہمی شدیر یہ لوگ مجھے ہیں اور ، گاند کی مثال کو بھی معافی رہا ہے کی کشمیری کو بھی بیٹے صورت کرنے اللہ عیسیٰیٰی لیکن کشمیری کی بھی دیاری اور یہ میں ہمارے چیزی چاہی سے بھی دے آزادی گوچرے گوچرار کہ ہم سن ، ٹ٠ دیگی ڈی ویڈیوڈنیت کا دیار ہم در گیر کرنیا here in Birmingham by the Pakistanis появat Nak ding ед чуть 그분 and those who sport calls of Kashmir so this demonstration will take place on 15 August from Birmingham City Council Victoria Square to Indian Consulate we urge every freedom-loving person living in Birmingham to come forward and support the calls of Kashmir which is a just call I want to encourage all the young people in Birmingham and across the UK اس اہم اجلاس کے اختتام پر تحریک کشمیر برطانیہ کی طرف سے پانچ اگست کو یوت کانفرنس کا اعلان بھی کیا گیا اس ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز بمینگم